اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ پیدر سب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں نزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ تھے ان حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلوار میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن یعنی کہ سپورٹ اینڈ رزیسنس کو فالو کرتے ہوئے لیکن کتنے اور کی جسٹ ٹویلوار کی بازوکات ایسا ہوتا ہے دوستو کہ یہ سپورٹ آفٹر ٹویلوار چل چینج ہو جاتی ہے یا مارکٹ میں کوئی خبر آ جائے تو بھی یہ سپورٹ یہاں پر ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں کا دوستو ہم خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سے لیولز ہیں جو آلٹ کوئن کو یہاں پر بوسٹ دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ اٹھارہ گھنٹے بھی اپنے پمپ پہ قائم نہیں رہ سکی اور اس وقت اس کا مارکٹ میں جو لیول ہے بی ٹی سی کا وہ تیزی سے گر رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ کمپلیٹ بات ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو ویل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز مارکٹ میں 23 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی شکل میں کمی ہو چکی ہے اور یہاں پر بی ٹی سی ڈومینس جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بیک ہوا ہے مین کریش ہمیشہ کی طرح آرڈ کوئن میں آیا ہے بٹکوئن کے پرائس میں یہاں دوستو ساڑھے 600 ڈالر کا ٹوٹل کریش ہو چکا ہے یہ ایک بہت بڑا کریش کنسیڈر ہوتا ہے اس لیے کہ مارکٹ ابھی بلکل نیو لی ایک نئے ایرہ میں انٹر ہو رہی تھی اور تیزی سے اب واپس آ رہی ہے یہاں پہ ایتھیریم کے اگر ہم پرائس کو دیکھیں تو گائز اس نے اپنا 1300 کا لیول کروز کر دیا ہے رات جب ہم نے اپنی میڈ نائٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی دوستو تو اس ویڈیو کے درمیان ہی مارکٹ نے کریش کرنا شروع کر دیا ویڈیو جو تھی وہ کافی لینٹھی تھی اس کے فرس پارٹ میں مارکٹ کے کریش تھا اور آپ نے اگر لاسٹ پارٹ مس کر دیا ہے تو ڈیفینٹی آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہمیشہ کی طرح دوستو یہاں پر کمپلیند ہمارے دوستوں کی طرف سے کہ سر ہم نے یہ حصہ مس کر دیا وہ حصہ مس کر دیا تو گائز اگر آپ کی ویڈیو کا صحیح فائدہ لینا چاہتے ہیں پارٹ مس کر دیتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو میں بی ٹی سی اور ایتھیریم پہ لاسٹ میں جا کر کے انیلیسس شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے ٹیکنیکل انیلیسس کے لیے آپ کے ریسٹ آف لائف کی ایڈیوکیشن کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بی ٹی سی اور ایتھیریم پہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے ابھی دیکھ رہے ہیں ہم بی این بی کی سپورٹ ان رزیسس کو ٹو سکسٹی سکھ سے ٹو ایٹی سیون اس کی آپ سے میں نے سپورٹ ان رزیسس شیئر کی تھی اور ابھی اس وقت جس بھی دوست نے ٹو سکسٹی سکھ کے اکارڈنگ بائنگ کار رکھی ہے وہ اس وقت صرف ون پوائنٹ فیفٹی کے یعنی کہ ڈاؤن فال میں ہے ایک ٹائم پہ بی این بی نے ٹو سکسٹی ون کا بی لوہ لگایا لیکن بی این بی اس وقت ریکبرنگ موڈ میں ہے تو ابھی نیکس مارکٹ کے لیے ہمارے پاس بی این بی کی جو سپورٹ بن رہی ہے دوستو وہ ہے دو سو چھپن ڈالر دو سو چھپن ڈالر سے لے کے ٹو سیونٹی ایٹ ڈالر تک دوستو اس کی سپورٹ ان رزیسس ہو سکتی ہے آج کی مارکٹ میں اور جن دوستوں کے پاس ابھی اس کی بائنگ مجود ہے وہ یہاں پر سٹے بھی کر سکتے ہیں سو گائز اگر یہاں پر ہم ایکس آر پی ڈوچ کوئن اور کارڈینو کو دیکھیں تو روٹین کے مطابق ان تین ٹوکن کو کسی بھی نورمل کریش سے زیادہ ٹویٹر کو لے کر کے کہ ٹویٹر ٹو آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ فیلال یہاں پر تقریباً دم توڑ چکا ہے گائز یہاں پر پولیگون میٹک میں ہم نے رات جو بائنگ لی وہ تھی ایٹی ایٹ سنٹ کی ٹھیک ہے اس کی مارکٹ ایٹی ایٹ سنٹ تک کا لو لگا گئی اس کے بعد اس نے خواہی دیا ہے نائنٹی سنٹ کا تو میٹک میں ایک اچھی ٹویڈ کرنے کا ہمیں یہاں پر موقع ملا مجودہ مارکٹ کے اکارڈنگ دوستو میٹک لو لگا سکتا ہے ایٹی نائن تھرٹی فائف کا تو یہ اس کی ایک سپورٹ ہے اس مارکٹ میں جو صبح سے لے کے اب تک مجھے مسلسل بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی گائز کل مارکٹ پمپ کر رہی تھی اچھی خاصی اور ایٹی سی ڈاؤن کر گیا مطلب کہ بی ٹی سی تیزی سے پمپ ہو رہا تھا ایتھیرین بھی پمپ ہو رہا تھا پمپ میں یہ اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج ایٹی سی سیونٹی فور پوائنٹ فیفٹی فائف سے سیونٹی فائف پوائنٹ ایٹی فائف تک کا ہائی لگا سکتا ہے یہ اس کی ایک سپورٹ ہے اور سیکنڈ سپورٹ اس کی بہت ڈاؤن کی ہے وہ ذہن میں رکھئے گا سیکنڈ سپورٹ اس کی فیفٹی ائر ڈالر کی ہے جو ایک عرصہ یہ وہاں پر ایٹی سی ٹریڈ ہوتا رہا ہے اور گائز اس کے بعد سولانہ جو فورٹین پوائنٹ ففٹی ٹو تک کل پہنچ چکا تھا اس کے پرائز میں بھی آج چودہ ڈالر تک کا آخری لو دیکھنے کو ملا تو گائز یہ تیرہ اشاریہ اسی تک کا لو لگا سکتا ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی کا سولانہ اور ہائی ہو گا اس کا میکسیمم تیرہ اشاریہ پچانویں اس میں پندرہ سیٹ تک کی اس کے اندر جو ہے ٹریڈ کیس چانسز دیکھنے کو مل رہی ہیں شیبا اینو جس کی میں نے دوستو آپ کو میڈ نائٹ میں سپیشل موقع کو یوٹلائز کرتے ہوئے اگاہی دی تھی کہ اس کی ہاف سپلائی یہاں پر اڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی امپیکٹ نہیں آ رہا تو یہ ہم اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں گے شیبا اینو پہ کہ یہ ابھی اپنے پرائز میں کوئی ایکسٹر ایفیشنسی دکھاتا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیسا کچھ بھی اس کے اندر وجود نہیں ہے یونی سویب جو ہے رات تو اس نے بہت بڑا لو لگا دیا روٹین کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ فائی پوائنٹ سیونٹی فائیو کا لو تھا اور یہاں پر ابھی یونی سویب ریکور کر رہے ٹوینٹی سینٹ میں تھوڑی سی مارکٹ ریکورنگ موڈ میں ہے لیکن مارکٹ میں دوستو پھر سے ایک مرتبہ بڑا ڈمپ آ سکتا ہے کیونکہ آج ہے تھرسڈے اور کل ہے فرائیڈے فرائیڈے کے دن پھر سے ایک کلوزنگ ڈیٹاس ایڈ ہوں گے مارکٹ میں اور مارکٹ اپنی مزید سٹرنٹ شوک کرنے والی یہاں پر بنے گی چینلنگ کی کوئی صورتیال نہیں بن سکی دوستو یہ ابھی بھی سٹک ہے لیکن پمپ میں اکثر سٹک مارکٹ میں پمپ کرتا ہے تو سکس پوائنٹ سکسٹی سے لے کر دوستو بات کرتے ہیں ٹون کی جو ہمیں مسلسل ٹریڈ دے رہا تھا ٹون نے آج لو لگایا ہے ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو کا ہم نے آپ کو سپورٹ دی تھی ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ کی تو یہاں پر ہمیں ٹون اس وقت گیارہ سے بارہ سنٹ کی ٹریڈ اور ریڈی دے رہا ہے تو اسے دوبارہ یوٹلیس کیا جا سکتا ہے ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو پہ اگر دو تین سنٹ کا فرق رہ جائے تو آپ اسے اگنور کر کے ٹریڈ کر سکتے ہیں ادھر دین کاسمو مونیرو اور ای ٹی سی کی سیم صورتحال ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ ہمیشہ کی طرح اس نے آج بھی ہمیں ٹریڈ دی بی سی ایچ نے جب مارکٹ کریش ہوئی تو ون او ایٹ کا لو لگایا ون او ایٹ ہی ہی ہماری سپورٹ تھی اور دوسری سپورٹ تھی دوستو ہماری ون او ٹو اب یہاں پر اس نے ہائی لگا دیا ون او نائن پوائنٹ ٹوانٹی کا ایک اشاریہ بیس سنٹ کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی اور یہاں پر بی سی ایچ کو اب کی مارکٹ میں ون او ایٹ پوائنٹ ٹین کے اوپر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور سیکنڈ سپورٹ اس کی ہم پشلی والی ہی یوز کریں گے ون او ٹو جہاں پر ابھی تک یہ دوبارہ جا نہیں سکا دوستو یہاں پہ فردر ڈیٹیل کیلئے آگے بڑھتے ہیں قوانٹ جو تھا وہ ون ٹوئنٹی سیون پہ چلا گیا اور میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بتا دیا تھا کہ اب ہم اسے ٹریڈ نہیں کریں گے اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی تھی تو دیفنیٹلی آپ کو پتا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں قوانٹ جو ہمیں کل سات ڈالر کی صبح کی مارکٹ میں ٹریڈ دے گیا تھا وہ دوبارہ سے اپنے پرانے لیول پہ آ چکا ہے اب سات ڈالر کی کمی کوئی چھوٹی کمی نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم قوانٹ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ابھی کے پرائس پہ ون ٹوئنٹی ون پہ اور یہ ہمیں دو سے تین ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع دے گا اے پی ای اور فل کوائن یہاں پہ ابھی ٹوٹ رہے ہیں مزید ٹوٹ سکتے ہیں اوکے بی جو اوکی ایکس کا نیٹیو ٹوکن ہے گائز یہ بائیس اشاریہ چالیس اور بائیس اشاریہ ستر کے درمیان فائدہ مند ہو سکتا ہے سو گائز یہاں پہ اگر ہم بات کریں پینکیک سوائب اور سی ایچ زیٹ کی تو دونوں نے ایک اچھا لو لگا کر ریکووری کی سی ایچ زیٹ ایک ٹائم پہ دوستو پوائنٹ تھرٹین پہ چلا گیا اور اب وہ اس وقت ریکووری کر رہا ہے پوائنٹ فورٹین پہ آ چکا ہے یعنی کہ اس کے والیم میں دنیا اس وقت جو ہے نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے اس کا والیم انکریز ہوگا ڈیفینیٹی سی ایچ سیٹ بائنگ کی زون میں آئے گا پینکیک سوائب 3.75 سے نکل کر کے 3.65 پہ جا جکا تھا اور پینکیک سوائب کا والیم بھی دوستو ہمیں آج کے جو بھی آرز چل رہی ہیں اس میں تھوڑا سا پلاس ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس مارکٹ میں دو ٹوکن ایسے ہیں دوستو جن کا والیم گرنے کا نام نہیں لے رہا مارکٹ پیش بھی کرتی ہے تو ریکاور کرتی ہے ان ٹوکنز کو میں نے سی پی آئی ریپورٹ کے درمیان بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ آپ کو فائدہ دیں گے دیفینیٹلی ان کو اگر آپ نے یوٹلائز کیا ہے تو سی پی آئی کے درمیان آپ کو کنزیور پرائس انڈیکس میں جب ریپورٹ شائع ہو رہی تھی تو اس میں آپ کو ٹریڈ ملی تو ڈیش دوستو سٹل فورٹی نائن اور فورٹی ایٹ کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے گائز کہ یہ فورٹی سیون نائنٹی تک کا لو دے سکتا ہے آپ کو اور ہائی ہوگا فورٹی ایٹ سکسٹی فائف کا ابھی یہ مزید ڈاؤن کر سکتا ہے کیونکہ ابھی مائنس کا سلسلہ چل رہا ہے تو جب آپ اسے یوٹلائز کریں گے تو جو میں آپ کو آہر میں جا کے سپورٹ اور دسترز بتاؤں گا آپ اسے فالو کریں گے فردر ڈیٹیل میں نیو کا مسلسل ایک ہی بیہیوئر ہے سو گائز نیو کو سیون پوائنٹ ٹین سے یوٹلائز یہاں پر کیا جا سکتا ہے یہ اس کی اولڈسٹ سپورٹ ہے ان دونوں ٹوکن کے بعد رونی ٹوکن ہے جو وان پوائنٹ فورٹی فائف پر سٹل براجمان ہے لیکن پمپ نہیں دے رہا اس کے بعد جی ایم ایکس کی آپ بات کرتے ہیں کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ایم ایکس کے بارے میں بتایا جائے تو دوستو جی ایم ایکس فورٹی ایٹ سے ففٹی فور اس کی سپورٹ ہے اٹھالی سے چون کے دنمیان یہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے لیکن باون فیلال اس کے کلوزسٹ وان نہیں بنتا فورٹی نائن اس دہ بیسٹ فگر فور دہ سپورٹ سو گائز اس کے ساتھ ساتھ جو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی ٹوکن میں ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے آپ کو پتا چلے کہ ایکسپینئنس کہتے کس کو ہیں اور کس طرح کوئی ٹوکن ایک ہی سرکل میں اپنی سپورٹ میں کتنی کتنی دیر تک کام کرتا رہتا ہے اب آپ کے سامنے اس کی ایک لائیو مثال میں دینے لگاؤں میں نے آپ سے یہ ریسنٹ ان ٹوکن کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو شیئر کی تھی جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ٹریڈ دیتے ہیں جن میں آپ کے سامنے سب سے پہلے کامپ ہے سی او ایم پی کامپ یہ ٹوکن ہے دوستو جب میں نے آپ سے شیئر کیا یہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ سکی فائی پہ تھا اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ اس سے نیچے نہیں گیا آج اس نے ایک تالیس ڈالر کا ہائی لگایا ہے اور یہ سٹل آپ کو ٹریڈ دے رہا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کو مل سکتی ہے نیکس ٹویل وار کے لیے کامپ میں تو کامپ کا جو لو لیول ہے دوستو وہ ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی اب ائر ویو کی بات کرتے ہیں جس میں سے ہم نے ایکزٹ کر لیا تھا سیکنڈ ٹریڈ سیشن سے جو ہماری اس کی لاسٹ بائنگ تھی وہ تھی ایٹ پوائنٹ فورٹی کی وہ کلوز ہو گئی تھی نائن ڈالر کی ابھی بھی موجود ہے تو یہاں پر آپ دوست ایٹ پوائنٹ فورٹی کی دوبارہ سپورٹ کو یوٹائز کر سکتے ہیں اور ایکزٹ ہوگا ایٹ پوائنٹ ایٹی یا ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ سو گائز اب مارکٹ نے کہاں کا روح اختیار کرنا ہے اس کے لیے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریتینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی کے پرائس میں جو ٹوائنڈڈ ڈالر کا پمپ آیا تھا سی پی آئی ریپورٹ کے بعد اس کا فلودہ یہاں پر نکل گیا ہے ٹھیک ہے سات سو ڈالر کی یہاں پر بی ٹی سی کے پرائس میں کمی ہو چکی ہے جسٹ اب جو ڈیفرنسز باقی رہ گئے ہیں وہ پانچ سو ڈالر کی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بتایا تھا کہ میں سٹل سیونٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ کو اس کی سپورٹ کنسیڈر کر رہا ہوں جب میں نے آپ سے کہا کہ سترہ ہزار دو سو میں سپورٹ کنسیڈر کر رہا ہوں اس وقت بی ٹی سی اٹھارہ ہزار تین سو پہ تھا یعنی کہ گیارہ سو ڈالر پہلے ہی میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی سپورٹ سٹل سترہ ہزار دو سو کنسیڈر ہوگی سو گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے اب تک یعنی کہ فرس ٹریڈنگ سیشن سے لے کے اب تک مارکٹ یعنی کہ بی ٹی سی ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیہائنڈ آسکرین اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب گولڈ کی مارکٹ بھی ڈاؤن کر رہی ہے اور آپ کو انہیں بتایا تھا کہ سی پی آئی ریپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ کا لو لے کر آئی ہے بہت ہی کم لو تھا اور اس کا جو ڈیفرنسز تھا پچھلے مہینے کی سی پی آئی ریپورٹ کا اور اس مہینے کی وہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو انفلیشن کی جو بھاگ دور مچی ہوتی ہے ریپورٹ دیکھے بغیر کہ جی اس طفعہ امریکہ کی انفلیشن بہت بڑھ گئی ہوگی ان کو انہوں نے جیسے تیسے کر کے کنٹرول کر لیا ہے اور ریپورٹ کے ثرو وہ چلیں گے اب کتنے دن تک کم از کم دس دن تک وہ اس ریپورٹ کے ثرو چلیں گے جو آگئی ہے تیرہ تاریخ کو تیرہ دسمبر کو اب اس کا امپیکٹ ٹوٹنے والا ہے اگلے پانچ چھ دنوں میں ہوتا کہہ جب ریپورٹ آ جاتی ہے تو لوگ اس ریپورٹ کو دیکھ اٹھنڈے ہو جاتے کہ یار یہ ریپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ جی انفلیشن تو اتنی نہیں ہے اور ہم نے تو پتہ نہیں آسمان پہ چڑھائی ہوئی تھی تو وہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں آیا لیکن اب بی ٹی سی کے لیے کون سے ایسے لیول ہوں گے جو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سو گائز یہ سی پی آئی ریپورٹ ہمیں جاتے جاتے ہیں بی ٹی سی کی شکل میں اٹھانہ دار تین سو کی ایک ریزیسنس دیکھ کر گیا ہے جو تقریباً ایک ماہ اور چار دن کی سب سے بڑی ریزیسنس ہے اٹھانہ دار تین سو کی سو گائز یہ وہی لیول تھا جس کے اوپر میں نے آپ کو سیپریٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی کہ ہمیں میکسیمم اٹھانہ دار کا لیول دیکھنے کو ملے گا اور اس کے اوپر ہونا بڑی مشکل ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ برش یہاں پہ انگیلفنگ کینڈل بن رہی ہے برش انگیلفنگ کا دوستو خطرناک جو موڈ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شیڈو ڈاؤن فال پہ آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈ نائٹ کے لاسٹ پارٹ میں میں نے جب آپ کو بتایا کہ پرائز لائن پہ پرائز تیدی سے گر رہے ہیں تو کریش اسپیکٹڈ تھا اب اس کی بھی بیہائنڈ سکرنگ پہ چلتے ہیں اور فور اور کی کینڈل کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ چار چار گھنٹے کی یہ تین کینڈل ہیں چار چار گھنٹے کی ایج کینڈل ہے تو چاروں گھنٹوں میں مارکٹ گر رہی ہے ہر کینڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائز اے اے کینڈل جو ہے یہ تھرڈ ون اس کا شیڈو اتنا ڈاؤن فال کا ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ بی ٹی سی کا لو سترہ ہزار پانچ سو پینسٹ تک کا لگ چکا ہے یعنی کہ یہ اپنی پرانی سپورٹ سے صرف تین سو پینسٹ ڈالر دور ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ سترہ ہزار پانچ سو پینسٹ کی اگر یہ سپورٹ آج ٹوٹ گئی تو بی ٹی سی ہمیں دوبارہ سترہ ہزار دو سو پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایوننگ کا سیشن بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اب جو میں آپ کو بتانے لگاؤں ہوں یہ بہت اہم ہوگا ایوننگ کے سیشن سے پہلے اگر بی ٹی سی دوبارہ سیونٹین تھاؤزن ایٹ ففٹی تک بھی اپنی ریزسٹنس دے لیتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ وہاں پہ ریزسٹنس صرف نائنٹی منٹ کی کاؤنٹ ہوگی دوبارہ مارکٹ اٹھانہ ہزار دو سو تین سو پہ آگے کھڑی ہو سکتی ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے سترہ ہزار آٹھ سو پچاس سیونٹین تھاؤزن ایٹ ففٹی یعنی کی ایک سو پینسٹ ڈالر مارکٹ ریکاور کر گئی ابھی تو نوے منٹ بڑے اہم ہوں گے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھانہ ہزار دوستو دیکھنے کو ملے گا یہ بات اپنے ذین میں رکھئے گا اب دوستو اس درمیان کوئی بھی ٹوکن ہمیں فائدہ نہیں دے رہا کوئی بھی ٹوکن آرڈ کوئن موو بھی نہیں کر رہا آرڈ کوئن موو کرے گا اٹھانہ ہزار چار سو پچاس پہ ایٹین تھاؤزن فور فٹی کے لیول پہ آرڈ کوئن موو کریں گے اگر کوئی آرڈ کوئن اس لیول میں تھوڑی بہت ہمیں ٹریڈ دے سکتے ہیں تو وہ ہے دوستو سولانہ یہ آپ ٹوپ میں رکھئے گا سولانہ یونی سویپ اور اس کے بعد صرف اور صرف بی سی ایچ ایل ٹی سی کو بھی دوستو یہاں پر سامس ہوں گیا ہے سو گائز پیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کینڈلز کو فالو کر کے چلیں کسی بھی وقت یہ کینڈل بگ پیریش مارو بوزو ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں سیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز میڈ ڈائٹ سے اب تک سیریم کے پرائیس میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے جو کہ اس کے پرائیس کے مطابق میرے نزدیک بہت زیادہ ہے ٹویلو ایٹی کا لو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے اور رات جو مارکٹ زیست سٹارٹ ہوئی تھی وہ تھی تیرہ سو باتیس سے تیرہ سو چالیس تو یہ ساٹھ سے ستر ڈالر کا کریش ہے اور اس وقت جو مارکٹ ہے اس کی تیزی سے گر رہی ہے اور بی ٹی سی سے زیادہ تیزی سے گر رہی ہے ٹھیک ہے بی ٹی سی کی یہاں پہ صورتیال ابھی بھی بائنگ کے لیول میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بیٹر ہے یہاں پر ہمیں اس کی سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کی جو کینڈل بنتی دکھائی دی رہی ہے وہ بیریش مارکوز ہوئے اور اچھی خاصی موٹی تازی اب یہ اپنی تیرہ سو ڈالر کی سپورٹ توڑ بیٹھا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بتایا تھا کہ یہ تیرہ سو کی اگر سپورٹ توڑ گیا تو پھر یہ بارہ سو پچاس کا لوگ لگائے گا تو گائز ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے بی ٹی سی کی چار آر کی کینڈل پہ تین کریشنگ کینڈل دیکھی ہیں ٹھیک ہے تین یہاں پہ کتنی کینڈل ہیں ون، چو، تری، فور، فائف کہاں تین، کہاں پانچ اور یہاں پر ہمیں ایک بیگ بریش مارکوزو جو پیچھے دیکھنے کو مل رہی ہے یہ چار چار گھنٹے کی پانچ کینڈل ہیں پچھلے بیس گھنٹے کی پرفارمس ہے آپ کے سامنے کہ ایتھریم نے اپنا اب یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے اب یہاں پہ ایتھریم پہلے سے ہی دوستو گرنے کا شکار ہے گراوٹ کا اب ایتھریم ہمیں دیکھیا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں گائز ٹویلو ایٹی ایٹ کی ریزسٹنس کوئی خاص ریزسٹنس نہیں ہے مارکٹ ایتھریم کی سیو ہوتی ہے تیرہ سو بیس کی ریزسٹنس پہ تھرٹین ٹویلو اگر رات کر ابھی کیونکہ رات کا ٹریننگ سیشن صبح کے ٹریننگ سیشن سے بعض اوقات بہنا اہم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹائمنگ ہماری جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ تھوڑی بہت میچ کر جاتی ہے اب تیرہ سو بیس پہ ریزسٹنس چاہیے ہمیں نائنٹی منٹ کی اور مارکٹ دوبارہ منٹوں سکنٹوں میں تیرہ سو پنتالیس کا ہائی لگا سکتی ہے ریزسٹنس کاؤنٹ ہوگی یاد رکھئے گا اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات میں مارکٹ کے کریش کی دوستو بارہ سو اسی کی سپورٹ بری ہے تو ہم اسے فالو کریں گے ٹویلو ایٹی کی سپورٹ بن گئے ایٹ اوٹتی ہے پندرہ منٹ کی کینڈل اوپن رکھئے گا پندرہ منٹ کی کینڈل میں یہ کینڈل اگر اپنی سپورٹ کو دوبارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو بارہ سو پچاس کا آپ کو مو دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ صرف ایک تیس ڈالر کا کریش ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارکٹ جو ہے ایک نئے اپنے رول اپس اپنے سٹیٹس سیٹ کرنے جائے گی کیونکہ جو انفلیشن رپورٹ سی وہ اپنا امپیکٹ یہاں پر پوری طرح لانے میں ناکام ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور آج کیونکہ رات کے نو بجے اٹھالیس گھنٹے بھی پورے ہو جائیں گے تو جو کچھ بھی ہونا ہوگا آپ کو میں نے بتا دیا ہے وہ آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گا ایسے بھی آپ کو جو ٹوکن ٹریٹ دے سکتے ہیں دوستو وہ ہے کیونٹ کیونٹی کیونٹی کو آپ ایتھریم کے لیول کے ساتھ ڈاؤن پر فالو کر کے ایک اچھی ٹریٹ جنریٹ کر سکتے ہیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ